چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن نمسکار دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواب ہے آپ کے اپنے چینل میں میں ہوں وکرم آپ دیکھ رہے ہیں وکرم ایت یوٹیوب چینل تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرگنومیٹرک جو ٹیبل ہوتی ہے جو ریٹیس کے ماپ ہوتے ہیں وہ کیسے گیاد کرتے ہیں اس بارے میں ہم چرچہ کریں گے تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے وہ ہے پارٹ 5 ٹرگنومیٹرک کا اگر آپ نے پارٹ 4 تک نہیں دیکھے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آئی بیل کا بٹن ہے جو ملے گا وہاں پہ آپ پلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے دو منٹ میں آپ ہے جو ٹرگنومیٹرک ریٹیس کے جو ماپ ہے وہ ٹیبل سے کیسے گیاد کر سکتے ہو یہ دوستو ایک ٹرک ہے جسے آپ یوج کر کے ٹیبل ہے جو کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے ایسے ہی آپ بینہ کچھ یاد رکھے وہ ٹیبل ہے جو بنا سکتے ہو تھوڑے سے آپ کو فورمولا چاہیے ان کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے دوستو ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں اور اس میں جب ہم مان رکھیں گے کیسے کر کے رکھیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک ٹرگنومیٹرک جو ٹیبل ہے ریٹیس کے ماپ کی وہ میں نے آپ بنا دیا ہے یہاں پہ تو یہاں دوستو میں ٹیبل آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہاں دوستو مان ہے کون اور ریڈین میں ٹھیک ہے تو کون ہے اوپر 30 ڈگری 45 ڈگری 60 ڈگری 90 ڈگری ٹھیک ہے اور ادھر چل رہا ہے سائن تھٹا کوس ٹیٹا اور یہاں نیچے جو ریڈین میں ماپ دیا گیا ہے دوستو یہاں 0 ڈگری 5 x 6 5 x 4 5 x 3 5 x 2 ٹھیک ہے یعنی کی پائی کا ماں ہم سیدھا سکیں تو یہاں 180 ڈگری رکھا گیا ہے اور اسی کے حصاب سے یہ ماں نکلا گیا ہے اب دوستو یہاں ہو سکتا ہے آپ کو سائن 30 کا ماں بھی پوچھ لے اور سائن 5 x 6 کا ماں پوچھ سکتا ہے تو وہ دونوں ہی استطیقے میں ایک ہی ماں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی یہ جو ٹیبل آپ کو دو منٹ میں کیسے بنانی ہے اس کا ایک ٹریک ہے دوستوں جسے آپ کر کے یہ جو ٹیبل ہے بینہ کوئی معنی یاد رکھے آپ کو سائن تیس کا سائن پہنٹا لے اس کا کسی کا بھی معنی آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے سیدھے سا آپ کر سکتے ہو تو ٹریک ہے دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ٹریک کے بارے میں بتانے سے بھی میں بتا دوں کہ آپ کو جو ہے سنکیائیں ہیں ان کو دھیان میں رکھ کے کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے 0 سے آپ کو 4 تک سنکیائیں لکھنے نہیں ہے جیسے 0, 1, 2, 3 اور 4 ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ ہے یہاں پر آپ کو سب کو 4 سے divide کر دینا ہے 4 سے سب کو بھاگ لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب جو سرل ہو رہا ہے اس کو آپ کو سرل کر لینا ہے جیسے 4 کا بھاگ 0 میں گیا 0 بار ٹھیک ہے یعنی کوئی بھاگ نہیں لگے گا ایک بٹے چار ہے جیسا جیسا رہے گا اور دو بٹے چار تو دو کا بھاگ دو میں ایک بار اور چار میں دو بار تو یہاں آئے گا ایک بٹے دو یعنی سمان سنکھے سے آپ کاٹ سکتے ہو یہاں تین بٹے چار ہے جیسے ہی رہیں گے اور یہاں چار کا بھاگ چار میں جائے گا ایک بار ٹھیک ہے تو اس پرکار ہم نے کر لیا اگلا اسٹیٹ کیا ہے دوستوں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کا اسکر روٹ لگا دینا یعنی دونوں جو انصور ہر ہے دونوں کا اسکر روٹ ہے جو یہاں پہ لگے گا اب دوستوں اس کا اسکر روٹ ہم نکال لیتے ہیں تو جیرو کا اسکر روٹ ہوتا ہے اب اس کا کیسے نکال لیں گے ایک کا دوستوں ہمیں پتا ہے ایک ہی ہوتا ہے اور چار کا ہو جاتا ہے دو تو یہاں پر ایک بٹے دو اب ایک کا تو ایک ہو جائے گا لیکن دو کا نہیں نکلے گا تو اس کو ہے جیسے ہی رکھ دینا اسکوئے روٹ میں تین کا ہمارے پاس نہیں نکلے گا تو ہے جیسے اور چار کا ہوتا ہے دو اور ایک کا ہوتا ہے ایک اب دوستو یہ جو آپ کے سامنے جو مان آیا ہے یہ مان ہے دوستو سائن دھیٹا کا تو یہاں سے آپ یہ مان اٹھا کے سیدھا آپ سائن دھیٹا میں رکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں اس کو تو یہاں سب سے پہلے جیرو بعد میں ہے ایک بٹے دو سائن تیس کا مان اور یہ ہو گیا ایک بٹے اسکوئے روٹ ٹو اور آگے ہے اسکوئے روٹ تھری بٹے ٹو اور آگے ہے ایک ٹھیک ہے تو اس پرکار ہے جو ہم نے پانچ جو مان ہے وہ گیاد کر لے ہیں اب دوستو یہاں پر سائن دھیٹا کا کام ہے جو ہو گیا اور اسی کا بھی کام ہو گیا ہے اس کے اب ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو اب دوستو ہم نکالتے ہیں کوس دھیٹے کا مان تو کوس دھیٹے کا مان کیسے نکالیں گے اس کو ہم نے شروع سے لکھا آگے ہے اس کو پینچے سے لکھ دیں گے جیسے ایک ہے تو یہاں پر لکھا آگے ہے انڈرور Newton بٹے دو تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا انڈرور leer 3 بٹے دو ٹھیک ہے یہاں پر ہے یہ بٹے 2 اور آگے ہیں 1-2 یہاں ہے جیرو ٹھیک ہے اس پرکار ہے جو پھر سیک ہم نے مان لگاہ دیئے پیچھے سے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اسٹے اپ آپ کو یاد رکھنا ہے اب آگے ہمچ چاہیے ٹیٹا کا مان تو دوستو میں کہ میں نے ایک فورمولا بتایا تھا جب میں نے ان کے sorry ان میں relation بتایا تھے trigonometry radius کے بارے میں بیچ میں تو یہاں بتایا تھا میں نے sin theta بٹے cos theta ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے sin theta میں cos theta کا بھاگ لگ رہا ہے تو یہ جو مان ہے ان کا بھاگ لگا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں 0 میں 1 کا بھاگ لگائیں گے یہاں آئے گا ہمارے پاس 0 اب آگی کی سنگی ہے دوستوں 1 بٹے 2 under root 3 بٹے 2 ٹھیک ہے اس کا بھاگ ہم کیسے لگاتے ہیں دوستوں یہ میں بتا دیتا ہوں 1 بٹے 2 ہے بٹے میں ہمارے پاس ہے اس کے root 3 بٹے 2 ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے solve کریں گے دوستوں اس کو solve کرنے کے لئے دوستوں سیدھا سا ہے میں نے پچھے ویڈیو میں بتا رکھا ہے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں 1 بٹے 2 اور گونہ میں ہم کرتے ہیں تو یہ 2 ہے اوپر چلا جاتا ہے اور بٹے میں ہے جو اس کے root 3 ہے جو آ جاتا ہے اب یہاں پر دوستوں جو 2 سے 2 ہے cancel ہو جائے گا اور یہاں پر بچے گا ہمارے 1 بٹے and root 3 ٹھیک ہے تو اس پرکار آپ کو مان نکھالنا پڑے گا تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 1 بٹے square root 3 ٹھیک ہے آسان سے ہو جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی من میں بھی آپ کر سکتے ہو جیسے یہاں پر 1 بٹے 2 ہے اور یہاں پر بھی 1 بٹے and root 2 ہے ٹھیک ہے and root 2 sorry تو یہ 2 and root 2 ہے جو اوپر چلا جائے گا تو اس سے یہ کر جائے گا یہاں پر 1 آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں آگے ہم بات کریں تو دوستوں یہاں پر بھی یہ 2 نیچے 2 یہاں بھی نیچے تو یہ بھی اوپر جائے گا تو یہاں پر بچے کا only square root 3 اور اب یہاں پر آپ کو جان دینے والی بات ہے کہ دوستوں 1 کے بٹے میں ہے 0 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمیں کیا دیان میں رکھنا ہے کہ کسی بھی سنکھے میں اگر ہم 0 کا بھاگ لگاتے ہیں تو اس کا مان ہے انفینیٹی آتا ہے یعنی کہ 0 کا بھاگ کسی میں نہیں جاتا ہے سنکھے ہیں آتی جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں لکھنا ہے انفینیٹی یعنی اند تک اس میں بھاگ جائے گا اب دوستوں 10 تھٹا کا ہے جو کام ہو چکا ہے تو اب ہمیں نکالنا ہے کوڑ تھٹا تو یہاں سے پھر سے جیسے ہم نے یہاں کیا تھا الٹا لکھا تھا یہاں سے الٹا لکھ دیں گے جیسے یہاں پر انفینیٹی آ گیا یا square root 3 آ گیا اس کے مان گیاد کرنے کے لئے دوستوں ہمیں ایک فورمولے کی ضرورت پڑے گی جیسے ہم نے پتا تھا کہ سیکھ تھٹا کا مان ہوتا ہے جو ہوتا ہے ایک بٹے کوس تھٹا یہ اس کا فورمولہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک کے بٹے میں کوس کا مان رکھ لیتے ہیں اور یہ ہے جو گیاد کر لیتے ہیں تو یہ بھی دوستوں کرنا ہی یہاں پر آپ کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی رفکار یہ یہاں پر آپ کو سیدھا سا کرنا ہے کہ جیسے کوس ہے تو ایک بٹے کوس ہے تو ایک میں ایک کا بھاگ گیا ایک بار ٹھیک ہے اب یہ اس کو ایک کے بٹے میں لکھتے ہیں ہم دوستوں تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا اُلٹا ہو جاتا ہے یعنی دو اوپر چلا جاتا ہے اور یہ جو سنکھ ہے نیچے آ جاتی ہے تو یہاں پر ہو جائے گا دو بٹے square root 3 اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو جائے گا یہ اوپر چلا جائے گا تو یہاں آ جائے گا square root 2 اور یہ دو اوپر چلا جائے گا یہاں آ جائے گا اور یہاں پر دوستوں اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں پر 0 ہے اور ہمیں ایک بٹے کوس تیٹا چاہیے تو ایک بٹے 0 ہو گیا ابھی میں نے بتایا تھا کہ 0 کا بھاگ کسی بھی سنکھیا میں ہم لگاتے ہیں تو وہاں infinity آتا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا infinity anand اب دوستوں آگے ہمیں کیا گینا ونیس ٹیپ ہمیں لگانا ہے یعنی ایک کا مان ہم نکال لیتے ہیں تو دوسرے کا اس کا اُلٹا کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم لگ دیتے ہیں یہاں ہو گیا infinity آگے ہے 2 یہاں square root 2 اور یہاں 2 بٹے square root 3 اور یہاں 1 تو اس پر کار دوستوں آپ یہ جو table ہے یہ بنا سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور کوئی بھی مان ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی یہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو تھوڑا سا process ہے جو یہاں پر کرنا پڑے گا اور اس کو کرنے کے لئے دوستوں زیادہ نماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ بھن ہے جو یہ سے بولتے ہیں دوستوں mr.bin اس کو ہم کیسے سرل کرتے ہیں وہ میں نے پچھے کے ویڈیو میں بتا دیا ہے جب بھنوں والا chapter ہم نے پڑا تھا اب دوستوں کیا ہے آگیا آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو جو اس کے examples ابھی میں نے ابھی تک نہیں کیا تو نیچے جو ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں اور دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں اسے ساتھ سیئر کریں اور آگیا آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے ہند وندے ماترم